مولانا کے اسلامباد مارچ میں شرکت سے اظہار معذوری کے باوجود نیب نے سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کے خلاف کرپشن الزامات پر تحقیقات آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب کی ٹیم آٹھ اکتوبر کو شہباز شریف کے گھر جا کر لاہور سالڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنی آمدن سے زائد احساسوں اور ہمزان چھوگر مل سے متعلق سوالات کرے گی۔ ذرائع کے مطابق نیب کی طرف سے سابق وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف کو کئی بار تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا لیکن وہ مصروفیات کا بہانہ بنا کر نیب کے روپ روپ پیش نہیں ہوئے جس کے بعد اب نیب نے مسلم لگنون کے صدر میاں شہباز شریف کے گھر جا کر ان سے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیب ذرائع کے مطابق اس حوالے سے شہباز شریف کو آگاہ کر دیا گیا ہے جبکہ شہباز شریف کے قریبے ذرائع نے بھی اس کی تحقیق کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب کی تین رکھنی ٹیم شہباز شریف سے تحقیقات کے لیے آٹھ اکتوبر بروز منگل ان کی رہائش کا جائے گی۔ شہباز شریف سے لاہور سالڈ ویسٹ منیمنٹ کمپنی سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ نیب نے اس حوالے سے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے جبکہ شہباز شریف سے آمدن سے زائد اساسوں اور رمضان شگر ملز سے متعلق بھی سوالات کیے جائیں گے۔ نیب کی ٹیم اس سے قبل بھی شہباز شریف کو مراسلہ جاری کر چکی تھی۔ تاہم شہباز شریف کے مصروف ہونے کے باعث ان کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد اب نیب شہباز شریف سے سوالات اور پوچھ گچھ کے لیے ان کی رہاش گار جائے گی۔ یاد رہے کہ پاکستان مسلمی دنون کی رہنمہ مریم نواز اور ان کے قزن عباس شریف بھی چودری شگر ملز کیس میں قید ہیں۔ جبکہ حمزہ شہباز بھی آمدن سے زائد اساس سجاد کیس، موبینہ منی لانڈرین اور چودری شگر ملز کیس میں منی لانڈرین کے الزامات پر اس وقت کوڑ لکپت جیل میں قید ہیں۔ خیال رہے کہ سابق وزیرالہ پنجاب میاں شہباز شریف آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل اور رمضان شگر ملز کیس میں زمانت پر رہا ہے۔ لاہور ہائی کوٹ نے آشیانہ ہاؤزنگ سکین اور رمضان شگر ملز کیس میں سابق وزیرالہ شہباز شریف کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ رہائی کے بعد سے شہباز شریف نے اپنی سیاستی سرگرمیاں بہت محدود کر دی ہیں جس کی بنیادی وجہ وہ کمر کا درد بتاتے ہیں۔ تاہم نون لیگ کے اندرونی حلقوں کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف سیاست میں متحرک ہو کر اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی طرح جیل جاترہ کرنے کے مورد میں بلکل نہیں۔ خیال رہے کہ ویس منیجمنٹ کمپنی میں اربون پر کرپشن کا اکشاف ہوا تھا۔ لاہور ویس منیجمنٹ کمپنی میں بڑے پیمانے پر بے ذابتیاں سامنے آنے پر کمپنی کا فرانزک آرڈر شروع کیا گیا تھا۔ فرانزک آرڈر کے دوران سات سال کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ فرانزک آرڈر رپورٹ کے بعد کرپشن میں ملوث اناثر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔